السلام علیکم ملکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ جس کے لئے ہمیں چاہیے دو کلو گاجریں اور انہیں اچھی طرح واش کر لینا ہے پھر ان کا چھلکہ اتار کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہاف کر کے اس کا وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ بھی نکال لیں کیونکہ یہ بعد میں ہم اسے قدو کشن کریں گے تو یہ موہ میں آئے گا پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے لائچی پاودر ہافٹی سپون اور دو گلاس ہم دودھ ڈالیں گے آپ دودھ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آلپر والا ڈالا ہے پھر ہم اس کو پریشر ککر میں ڈال دیں گے اب ہم ٹونٹی منٹ کے لئے پریشر ککر میں ککر کریں گے اور یہ ہماری گازریں آگئیں ہیں یہ گل گئیں ہیں صرف ہم نے پانی اس کا خوش کرنا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے اس سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے اس سے گاجروں کے اور آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں گلاس سے بھی ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس جو چیز آویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کے گاجروں کو مل لیں ہم نے ساتھ آگ بھی جلائی بھی ہے میڈیم فلیم پہ اور ساتھ ساتھ ہم اسے مل بھی رہے ہیں تو پانی بھی ساتھ ساتھ خوشک ہوتا جائے گا اور اور تین چار بدم آپ بھی کھا لیں تاکہ آپ کو انرچی آئے اور جلدی جلدی آپ اسے مل سکیں اتنی دیر آپ ہمارے چینل کو لائک کومنٹ اینڈ سسکوائب کر دیں اور بل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آج میں گارڈن میں بیٹھ کے ولوگ ایڈٹ کر رہی تھی تو اس لیے گاڑیوں کی اور چڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں تو سوری ہم اس میں ڈالیں گے ڈرائی فروٹ آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ وہ ڈالیں میرے پاس ساگوی ہے میں نے پہلے ساگوی ڈال دیا پھر بدم ڈالوں گی پانچ منٹ تک ڈرائی فروٹ ڈال کے کوک کرنا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو دیسی انڈے کے پاس جو اویلیبل ہیں انڈے آپ وہ ڈالیں میں نے یہ ڈال دی ہیں انڈے اب اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ انڈے ڈال کے اسے پانچ سے چھ منٹ تک اسے اچھی طرح حلاتے رہنا ہے اور ساتھ میڈیم فلم رکھنی ہے اب ہمارے انڈے اچھی طرح کھو گئے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کھویا یا برفی ڈال لیں میرے پاس برفی ہے میں برفی ڈال دوں گی اور ہم نے برفی اب ڈال دیا ہے یہ ایک پلیٹ ہے تاکریبا تو اس میں ہم نے برفی ڈال دیا ہے آپ کے پاس کھویا ہے تو کھویا ڈال لیں اسے ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے دقریباً چار سے پانچ منٹ تک اب ہم یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اچھی طرح ایک سے مکس کر لیں ہم نے اس میں ڈال دی ہے چینی وان کپ اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو زیادہ ڈالنے کیونکہ برفی میں بھی میٹھا تھا تو پھر میں نے کم چینی ڈالی تھی اب ہم نے اس میں 3 ٹیبل سپون گی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گی ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گی ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح کک کر لینا ہے تھوڑا فرائی ہو جائے گا ہلوہ ہمارا ہلوہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ جی ہماری فائنل لک ہے تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ